نمسکار دوستو ہندی نیجو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پدیش میں جو ایدھا ہے فیجاباد فیجاباد کی جو لوگ سبا سیٹ ہے وہاں سے جو سانسد ہیں عودیس پرشاد جی عودیس پرشاد جی کے بیٹے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ ایک مار پیٹ کے کیس کو لے کر کے ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اب بیدھان سبا کے چناؤں ہونے والے ہیں دس سیٹوں میں اس میں سے ایک شیٹ ملکی پورا ہے ملکو پورا کی جو بیدھان سبا کے سیٹ ہے یہ عودیب میں ہی آتی ہے تو دوستو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں سے دعوے داری ہے یہ چناؤں وہاں سے لڑ سکتے ہیں عودیس پرشاد کے بیٹے کو ٹکٹ مل سکتی ہے ایسا امید لگایا رہی ہے اور اس سے پہلے ان کے اوپر یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے اس سے ان کی ایمیج کو بڑا دھکا لگائے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے کینڈیڈیٹ بھی بدلنا پڑ جائے اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر چناؤں کا سمیہ چل رہا ہے اور یہ گنڈا گردی والی چیزیں کر رہے ہیں ہمارے نیتاؤں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے یہ ان سب چیزوں کو کر کے کچھ اچھی چیز نہیں ہے جو اگر کوئی بات ہے کچھ چیز تھی تو اس کو سلیانا چاہیے جو نیائی طریقہ ہوتا ہے اس سے بلکہ ان کو تو خود آگے چل کر آنا چاہیے کہ جو بھی نیائی سموت چیز ہو اس کو کرو جو قانون سموت چیز ہو اس کو کرو لیکن انہوں نے مارپیٹ کر دی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معاملہ ہے پورا یہ پیسے سے ریلیٹیڈ ہے اور اس میں جان سے مارنے کی دھمکی تک کا مقدمہ لگایا گیا ہے یہ جو پیگلیت ہے وہ اپنی بات میڈیا پہ آ کر کے بھی بول رہا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ان کی صفائی اس پر کیا آتی ہے حالانکہ پہلی جو صفائی ہوتی ہے وہ سیمپل سے یہ ہوتی ہے کسی بھی راجنیتہ کی کہ ہم راجنیتی میں ہیں اس لئے ہماری بیرودی ہمیں جب اجستی فسار آ رہا ہے جھونٹے کیسے میں یہ سبی کا کہناہ ہوتا ہے لیکن اب اس کیس میں ان کے سائٹ سے کیا جواب آتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ رہے گا تو بھارتی انتہ پارٹی اس کو اچھے سے مدہ بنائے گی اس سیٹ پر کیونکہ وہاں پہ بیدھان سبا کا چناؤ ہونا ہے جو اپ چناؤ ہونے والے ہیں دس سیٹوں پر تو اس پر جب یہ مقدمہ مدہ بنے گا تو بنی ہوئی بات ہے کہ اس چناؤ میں فرق بھی آ سکتا ہے اس کے ریجلٹ میں کچھ بورٹ کا مد پتیشت ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے اور یہ سمجھ لیے کہ اگر تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر ہوا تو سماجوادی پارٹی کے لیے کٹھن یہ سیٹ ہو سکتی ہے ابھی کیا ہے کہ وہاں کی جو لڑائی ہے ملکی ولکی وہ لگ بھگ لگ بھگ برابر مانی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی جی سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی بھی جی سکتی ہے اور سماجوادی پارٹی بھی جی سکتی ہے لیکن اگر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی ایمیج بچا نہیں پاتے ہیں اس کیس میں تو یہ سنبھاؤ ہے کہ وہاں پہ سماجوادی پارٹی کو کچھ نقصان ہو جائے ووٹو میں اگر یہ سیٹ یہ ہارتے ہیں سماجوادی پارٹی تو یہ مان لیے کہ یوگی عادت ناد جی کا قد اس سے جرور بڑھے گا کیونکہ یہ لوگ سبح کی چناؤں میں پوری کی پوری شیٹ ہار گئے تھے اب یہ سمجھ لیے کہ جب فائجہ باسٹری ٹھارے اب اس کے اندر کئی ویدان سبھائے ہیں اس میں سے اگر ایک یہ جیت لیں گے تو یہ اپنے آپ کو ثابت کر لیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے موڈی جی کا جادو کلکل ختم نہیں ہوا ہے یہ چیز وہاں پر دکھے گی ٹھیک ہے دوستو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد